ایک انتہائی افسوسناک خبر سے اگاہ کر رہے ہیں مزفرگڑ سے اتوار کی شب مزفرگڑ کے نواحی علاقے پیر جہانیہ میں گھر کی چھت کو آگ لگنے کے باعث گھر میں مجودہ سات افراد جلس گئے افسوسناک واقعے پر علاقہ سوگوار اس وقت ہمارے نمائند نعیم کان انجم ٹیلی فون لائن پر ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی نعیم اگاہ کیجئے گا جی مزفرگڑ ریسکیو وان وان ٹو ٹو کنٹرول روم مزفرگڑ کے مطابق مزفرگڑ کے نواحی علاقے علی پر روڈ پر پیر جہانیہ میں وزرشتہ شب ایک بجے گھر کے چھت کو آگ لگنے کی وجہ سے چار بچوں اور دو خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جہاں بھاک ہو گئے 65 سالہ نواز 35 سالہ خرشید مائی 19 سالہ فوزیہ بی بی 12 سالہ شاہ نواز 10 سالہ سرفراز 28 سالہ یکوب اور دو سال کی بچی زندہ جل کر جہاں بھاک ہو گئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو وان وان ٹو ٹو اور ایم جی اے ٹو ٹو اور فیرو اہیکل نے جائے وکوہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے سات افراد کی ڈیڈ باڈی بہر نکال لی مقامی لوگوں کے مطابق گھر میں آٹھ افراد موجود تھے ریسکیو عملے نے لاشوں کو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گھر منتقل کر دیا پوسٹ مارٹم کے بعد ناش ورسہ کے حوالے کر دی ایسی مظفر گھر بھی جائے وکوہ پر پہنچی اور میڈیا سے گفت گو کی بس ملاء رمہ ملہ رہیم دا تیم اس کے بارے میں بتاتے ہیں اب تک کی گئی پہنچے رہا رہیم بسم اللہ ڈسٹرک رہیم بسم اللہ ڈسٹرک رہیم بارے میں انسیدنٹ نیکلا لیا تھا جی سپنی ڈی سی صاحب نے آرڈ کیا ہاں پورا سے موکے کے پہنچے اور ڈی اسپی صاحب بھی کھے اور ہماری ریسکیو والے بھی کھے جیسے ہی نے انفرمیشن ملی ہے فوراں ہماری ریسکی ڈبل ونڈبلڈوک کی ٹی انجینیت دیزامی اور پولیس موقع پوپنز کی تھی بدین ففٹین منٹس جو آگ لگی دی تھی یہ گھر میں روم ہے اس کو بجا دیا گیا مگر مگر آلیڈی جو لاؤس سیون لائفز اس انسیننٹ میں چلی گئی ہیں جو کہ اب اس وقت ہم نے ڈی ایس پر میں شفٹ کر دی ہیں ان کی جو بھی لیگل ریکوارمنٹس یا فردر اس کو ہم نے ایم ایس صاحب میرے ساتھ موجود ہے جتنا جلدی ہو سکے گا پروسس کریں گے تاکہ جو فیملی ہے مزید ان کے دسوں لوگ ہیں ان کو مزید کسی قسم کی تکلیف آگ پر کب پالیا گیا ہے مزید کوئی ڈیڈ بوڈیز وغیرہ کی کوئی نشاند ہے یہ وہاں سے نہیں آپریشن ریسکیو کا کمپلیٹ کر دیا گیا ہے موقع پر ریسکیو نے اس کو کلیئر کر دیا ہے فردر جو ہے کاؤز آف انسیڈنٹ کو دیکھنے کے رئیے بی ڈی ایس پی صاحب خود بھی موقع پر موجود ہے